لیکن اب بڑی خبر جو فوج کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور فوجی ذراعہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل بپن راوت جو سی ڈی ایس ان دنوں ہیں ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور لگ بگ پہلا جو جو جوائنٹ کمانڈ ہوگا وہ می کے وز تک اپنا کام شروع کرے گا یعنی پہلا جوائنٹ کمانڈ سی ڈی ایس کے یہ جو ہوگا ٹیٹر کمانڈ جو ہوگا وہ می کے وز تک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں ائر ڈیفنس اور میری ٹائن لائن کمانڈوز جو ہے وہ مشترکہ طور پر یہ کمانڈ بنائی جا رہی ہے اور پہلی کمانڈ جو دیش کے سامنے ہوگی وہ مانی جا رہی ہے کہ می کے اندر ہو سکتی ہے پہلی جوائنٹ کمانڈ جو ہے وہ لانچ کی جائے گی می کے اندر وہ می کے اندر لانچ کی جائے گی اور اس میں بازابطہ طور پر ائر ڈیفنس اور میری ٹائن لینڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور اس میں پچھلے کئی مہینوں سے لگاتا ہے یہ خبر جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی لگاتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹھیٹر کمانڈ کی بات ہو رہی تھی ہم ڈیڑھ سال کے دوران جو ہے سن رہے تھے جب سیڈی از بپن راوت بنے تھی تو اس کے بعد لگاتا ہے یہ خبر سامنے آ رہی تھی تا اب یہ فائنل فیصلہ ہوا کہ می کے اندر پہلا جوائنٹ کمانڈرز جو ہوں گے جو جوائنٹ کمانڈ ہوگا وہ لانچ کیا جائے گا اور پھر آگے معاملہ بڑے گا یعنی پہلا کمانڈ جو ہے وہ می کے اندر ہوگا اور پھر دو اور کمانڈز بنے نہیں ان کا کام کیا ہوگا کہ جوائنٹ سٹریٹیجی کے تحت لیسی اور لیسی پر نظر رکھی جائے گی لیسی اور لیسی پر جوائنٹلی نظر رکھی جائے گی تاکہ صورتحال کابو میں رہ سکے اور جہاں پر ضرورت پڑے تو مشترکہ طور پر آپریشنز کو چلایا جائے اور ایک ہی کمانڈ کے تحت سب کو جو ہے وہ آگے بڑے اس کو لیکن یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا اور می کے اندر پہلا ٹھیٹر کمانڈ جو ہے وہ ملک کے سامنے ہوگا